صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر تمام ہمارے اصلاف اور جتنے بھی ہمارے اباؤ اجداد ہیں سلامت رہے آج میرا بھرڈے تھا تو آج کے دن میں بہت خوش بھی ہوں اور مطمئن بھی ہوں سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اعتماد کے قابل سمجھا آپ کی اس کاوش کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں بیسیکلی اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے پی اے پچاسی کے نام سے ایک محم شروع کی اس محم کا مقصد تھا کہ ہم پاکستان میں فاسفور کے 60 زریگریڈ مطارف کروا سکیں اس میں میرے دوستوں نے جتنے بھی ریمیدار دوستے میری توقع اور میری سوچ سے بڑھ کر رسومس دیا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ میں کس حرطہ کس معاملے میں مطمئن ہوں کہ میرے پاکستان میں ابھی ترقی کے اتنے زیادہ اسباب ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا فاسفورگسٹڈ اگری کلچر گریٹ پچاسی پرسنٹ انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جب ہم اپنے ملک میں پیدا کریں گے لیکن ہمارے ملک میں ابھی انٹرنیشنل میار کی ٹیکنولوجی نہیں ہے تو میں نے کوشش کی کہ اس کو باہر سے امپورٹ کر کے ہم اپنے کسانوں کو یہ مطارب کروائیں ستارہ کیمیکل نے ایک لیکوڈ فاسفورس بھی مطارب کروائی تھی دو ہزار دس اور گیارہ کی بات ہے اس کا بہت اچھا رسومسہ ہے لیکن یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے مجھے آپ سے اڈوانس بوکنگ لینا پڑی میں کلیر کٹ بتا دوں آپ کو کیونکہ ستارہ کیمیکل جیسا اتنا بڑا آدارہ ناکام ہو چکا تھا وہ لیکوڈ فاسفورس کو انٹرڈیوس نہیں کروا سکا تھا ان کے پاس ایک ٹیم نہیں تھی ایک ٹیم ورک نہیں تھا یا اگر ٹیم ورک بھی تھا تو اس میں بدنیتی تھی کام کرنے والے لوگ بدنیت تھے بہرحال اس کو خاک میں ملا دیا گیا اتنا بڑا آدارہ ایک ہار مان گیا تھا تو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ تھی میں نے آپ سے پی اے پچاسی یہ پی اے پچاسی انشاءاللہ پاستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا انشاءاللہ اور اس میں جتنے لوگوں نے بھی شمولیت کی ہے بوکنگ کروای ہے میں بڑے فخر سے یہ بات کروں گا کہ پاکستان کی قیامت تک جو ترقی ہوگی اس میں جو نیکیاں ہوگی یہ آپ سب دوستوں کو ملیں گی بیسیکلی تو آپ نے بوکنگ کروای ہے اپنے پروڈکٹ کے لیے لیکن یہ کتنا بڑا پروڈجٹ تھا یہ آپ کو آنے والے سالوں میں پتہ تلے گا کہ آپ کو پتے نہیں جلا اور آپ نے اتنی بڑی پاستان کی تاریخ میں ایک مثال قیم کی ہے اور یہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کبھی کہ پی اے پچاسی کا جو ہم نے سٹارٹ اپ کیا تھا یہ کتنا ہم تھا بہرحال مراکش ایک بہت بڑا سورس ہے فاس فورس کا وہاں سے بھی فاس فورس مل سکتا ہے لیکن آج کی اس تاریخ ساز موقع پر آج اس پروڈجٹ کی کامجابی پر میں آپ سب دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کا حامی و ناصر ہو ایک اور گوڈ نیوز میں آپ کو دیتا جاؤں کہ آج کے دن آج کے دن میں نے پاستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ای ایگری کلچر کا آغاز کی ہے اور میں پاستان کا پہلا پروفیشنل ایگری کلچر میں پیڈ کنسلٹنٹ بننے جا رہا ہوں بہت سارے دوستوں نے مجھے اس سے پہلے پیڈ کنسلٹنسی کے لئے بات کی کہ آپ ہم سے فیس لیں اور کنسلٹنسی شروع کریں لیکن میں اس پروڈجٹ پہ کیونکہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا تھا کہ میں اس کی شروعات کرنے جا رہا ہوں تو پروفیشنل کنسلٹنسی ایگری کلچر کی تاریخ میں میں پہلی دفعہ شروع کرنے جا رہا ہوں اور یہاں پر بھی میں سارے دوستوں کو بڑے فخر سے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت دس سے بڑے فارم ایسے ہیں جو ہنڈرڈ اکڑ کی رینویں ہیں جن کے ساتھ میری تقریباً میں نہیں ہاں نہیں کیا تو دس سے زیادہ ایسے فارم ہیں جو سو اکڑ سے زیادہ ہیں ان میں ڈیر سو اکڑ کے بھی فارم ہیں تو پہستان کی تاریخ میں میں آج ایک تاریخ سات دن سمجھتا ہوں یہ میرے لئے ایک خوشی کا دن میرے کاروبار کے لئے نہیں ہے میری ذات کے لئے نہیں ہے یہ میرے پاستان کی تاریخ کے لئے بہت ڈیفرنٹ ہے اور یہ ایگری کلچر کا تصور نہیں تھا ہمارے ملک میں تو یہ ایگری کلچر کی آج کے دن سے بنیاد رکھنے جا رہا ہوں میں آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویب سائٹ لانچ ہوتے ہی کمز کم ایک دفعہ اسے وزر ضرور کیجئے گا اور اس ویب سائٹ میں بھی بہت ساری سرسد آفرہ ہم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اسے میں نے آج کے دن میں مکمل کرنا تھا اس کے لئے بڑی افٹ کی میں نے اس کے کافی سارے پیج ایسے ہیں جنہیں ابھی پرائیویٹ رکھا گیا ہیں وہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپریشنل ہو جائیں گے تو میرے دوستو آپ آستان میں جدید فارمنگ میں شروعات کرنے میں میرے ساتھ چلے اور میں آپ دوستوں کی بدأسے کام جاب ہوا اللہ تعالیٰ آپ کا حامیوں ناصر ہو آج میں کہوں گا پاکستان زندہ بال یہ میرا بزنس نہیں تھا یہ میرا ویجن تھا اور میں آج اپنے ویجن میں اپنے اللہ کے فضل سے اور اپنے اللہ کے کرم سے پاکستان میں ایک موڈن فارمنگ کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوا ہوں میرے ملک میں لوگوں کو پتا چلے ہے کہ فیس دے کر بھی کنسلٹینسی حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کے بہتر انتائر ملتے ہیں میرے ملک میں لوگوں کو پتا چلے ہے کہ ایسی ڈک جو فٹی لائزر ہیں اس سے ایک انقلاب آ سکتا ہے میرے دوستو پی اے پچاسی کی کامیابی کے بعد اور پاکستان میں ای اگری کلچر کی بنیاد رکھنے کے بعد پاکستان میں پہلی دفعہ پرفیشنل کنسلٹینسی ان دا فیلڈ آف اگری کلچر انٹڈیوز کروانے کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ پر امید ہو کر یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ جون کے آخر تک انشاءاللہ جون کے آخر تک سوہبین کا ایک بہت بڑا پروجیٹ جو میں ایک لاکھ اکڑ پر سوہبین چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں کاشت ہو بہار کے موسم میں تو میں یہ کام پورا نہیں کر سکا آپ بھی میرے ساتھ رہیں گے جولائی اگست ہمارے پاس آنے والا ہے ہم اب سوہبین کا ایک لاکھ اکڑ کا مزگام کاشت کریں گے یہ ہمارا ویجن ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں بھی کامیاب ہوں گے ہم پاکستان کا اربوں ڈالر ایگرو کنسلٹنٹز اپنے پیٹ کی روٹی کی نہیں سوچتا اپنے ملک کا ایک ارب ڈالر بچائے گا اور یہ صرف اور صرف آپ کے میرے ساتھ چلنے سے ہو جائے گا میں بیج دوں گا آپ کو آپ وہ دیجئے گا میرا بھی پیٹ چل جائے گا میرے ملک کا ایک ارب ڈالر بچ جائے گا اس میں آپ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک انقلاب لانے والے سپائی ہوں گے اور یاد رکھے گا قومیں ایسے ہی ترقی کرتی ہیں تو سویبین کے پروجیٹ کے لئے بھی تیاری پکڑیں ہم انشاءاللہ پاستان میں ایک لاکھ اکڑ پر سویبین بھی کارک کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو حامی راسر ہو قائد اعظم پائندہ باد پاکستان زندہ باد